نمسکار آدھاب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کی شخصیت ہے شبد سنسار سے زندگی کو جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا جیا اور سمجھا اور اسی کاغذ پر سہیجنے کی حمد بھی کی ان کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کاٹو کا سفر ہے حوصلہ اس کی پہچان ہے راستوں پر تو سب ہی چلتے ہیں جو راستے بنائے وہی انسان ہے شخصیت میں یہ آج ملاقات مشہور معروف سہیدکار و گیانپیٹ پورسکار سے سب ماند سری رگوویر چودھری جی سے تم میں کہیں کچھ ہے کہ تمہیں اگتا سورج میم نے گلہیریاں کبھی کبھی کا موسم جنگلی پھول پتیوں چہنیاں بھلی لگتی ہے آؤ اس کچھ کو ہم دونوں پیار کریں ایک دوسرے کے اسی وگلت من کو سویکار کریں بھاوناوں کی شبدوں میں ابھیوکتی کا ایک عدبت ملن شبدوں کو برطنے کی سلیقے کا دوسرا نام ہے ڈاکٹر رگویر چودھری 5 دسمبر 1938 کو گجرات میں باپوپورا میں جن ملیا بچپن سے ہی نیترتو کا گن ان میں رہا چھاتر سنگو یا چرچہ سبھا وہ ہمیشہ سے آگے رہتے اور پراؤڑ شکشہ سامودائک مکاس کارکرموں میں آگے رہے اور شکشہ کو لی کر اپنی علاقے میں پستکالے کھونڈنا ان کی ساہیت کبرتی سمرپن کی مثال رہی کسام پریوار سے ان کا ناتہ رہا یہی وجہ ہے کہ انہیں گرام جیون اور نگر سنسکرتی کی ویعاپک جن سمو اور ایک کامتک ویکتی کی لگوں آجل اور ویرات راشتر کی سہج پہ جان ہے اوپرواز، کثاترے، لگاو، پوروراگ، امرتہ جیسی کرتیا انہیں الگ پہچان دے دی ہے ساہیتی یاترہ میں انہیں کئی دگت ساہیتی کاروں کا ساندھے ملا اور ان سب نے ان کے قلم کو اپنے انداز سے سراہا موجودی سلام ان Entrepreneurs یا ریٹے اپنیوں کے پیچھے ایسر بسمی اس کی شکلیم میری کا شکلیم کچھ ملتا اس کی طریقی حسن سنگید اپنیوں کو ملتا سیش اگران سے فرائوں امیر پیچھتا ہے میں اپنیاز میں جس دھرم کا آدھار لیا میں ابن باشدارا کے لئے بیبل کا ادھیان کیا سومتیت میں قرآن شریف کا دن کیا سبھی دھرم دھرم ہے اور جو ہمیں مانو دھرم کی اول لے جاتے ہیں کوئی بھی دھرم آتا ہے تب نئے جیون کا سندش دیتا ہے کسی سمپردائی کا نہیں یہ میں سکھا ہوں گانی سے، بینوبار سے، جیپی سے گجرات یونیورسٹی سے جوڑنا وہاں کے گیواؤں میں سہیتی کے پرتی سمرپن اور اس کے اندردھنوشی رنگوں سے پرچیک کر آ گیا ان کے لکھے ناٹک بھی جنمانس میں چیتنا کا سنچار کر دی ہیں پریوار کی پرتی اپنی ذمہ داریوں کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا ان کے انسار رچنا شیلتہ میں پریوار کا سہیو آپ کی کلا دھرمتہ میں نکھار لاتا ہے رگویر جی بہت بہت سواگت پروگرام شخصیت میں آپ کا اور سب سے پہلے آپ کو گیان پیٹ پرسکار پانے پر بہت بہت مبارک باد ہماری طرف سے دھنے بہت سب سے پہلے میں آپ کے ماضی کی طرف ہی چلنا چاہوں گی مانٹسہ کے باپو پورا سے آپ آتے ہیں بچپن آپ کا وہیں بیٹھتا ہے کچھ بتائیے بچپن کے بارے میں ماتا پتا کے بارے میں پتا جی کسان رہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماتا جی بھی کسان رہی اور گھر سے زیادہ کھیت میں کھیلے آنگن بھی بڑا تھا بڑا یعنی بھاونا کی درستری بڑا تھا ماں اتنی زیادہ روٹیاں بناتی کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کا سماعیش ہوتا پتا جی نے بھی کچھ بجن رچے جیسے کبیر صاحب رچتے تھے موکھک روپ سے بینا لکھے خود ہی طبلہ بجن سکھے تھے بجن منڈلی کے پرموک تھے تو ہماری موکھک پرمپرا اور ہمارے شاستر ان کے بیچ دوری نہیں تھے تو یہ ایک بڑی ویراست پتا جی سے گاؤں سے ملی تو یہ جو بچپن تھا بہت پرہیم بھرا بچپن پرکردی کے بیچ گزرا میں نے سنا آپ نے بچپن سے ہی آپ شکشہ سے تو جڑے ہی لیکن ساتھی ساتھ آپ نے پراؤڈ شکشہ کارکرم میں بھی حصہ لیا ہمارے ویستار میں یعنی جو تحصیل تھے وہاں ایک سامودائک وکاس یوجنا چلی تھے تو اس میں سویدائی تھی یہ کام کرنے کی تو تب تو میں سکول میں پڑھتا تھا اور گاؤں میں جو پہنتیس سال سے چھوٹے تھے بہنے بھائی وغیرہ ان سب کو سماوشت کر کے گاؤں میں جو مہاڈیو جی کا مندر تھا اس میں چھ ورک چلتے تھے ایک ساتھ چھ اور میرے جو ساتھی تھے میرے گھر پر چھاترہ لے چلتا تھا ایک سویدہ تھی نیا مکان بنا تھا تو سب وہیں رہتے تھے سوتے تھے پڑھتے تھے تو ان کی مدد سے یہ پراؤڈ شکشہ کی اور جو پیسہ ملا اسے رنگ بھوئی بنائی اور سکول کا ایک کامرہ بھی بنایا تو یہ بڑے اچھے ورش تھے کہ پڑھتے پڑھتے پڑھانا بھی سکھا اور ساری کلایں جیسے گانا ناچنا چتر کلا یہ سب بھی اسی سمیں نب نرمان اندولن سے بھی جڑے آپ وہ تو عدبوت سمیں تھا اتنے ساحس کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا سارے عدیابق ہم لوگ اس میں شامل تھے اور جن کے ورود ہم نے کام کیا وہ بعد میں ہم کو اچھے لگے تاکہ اس کے بعد کے شاشک ان سے بھی بدتر آئے لیکن ایک بات بتاؤ آپ کو ہم لوگوں کے مند میں کوئی دویش نہیں تھا سنگرش جو تھا نا وہ ویچارک ستار پر تھا اور جو گاندی جی نے کام کیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑے لیکن دشمن مان کر نہیں پرگتی کے لیے لڑے ہاں پرگتی کے لیے سواتنت کے لیے ملیوں کے لیے لڑے سب کے دلوں میں گاندی جی کے لیے جو عزت ہے وہ تو ہے لیکن کون سی ایسی چیز آپ کو گاندی جی کی بہت زیادہ پربھاوت کر دی ہے ہم نے لکھا ہے کہ گجراتی ساہیتے میں یہ کہیے کہ بھارتی ساہیتے میں گجرات نے چار بہت بڑے لکھک دی اچار ہم چندر کے بعد نرسی میں تھا آدھیے کبھی نرسی میں تھا پھر مہا کبھی پریمان جنہوں نے آکھیان یعنی پربند کا آوے لکھے پھر گووردین رام جنہوں نے سرسوری چندرام بہت بڑا اپنیاس لکھا جس کا انوار ساہیتی اکادیمی نے چھاپا ہے اور چوتھے مہتما گاندی تو ان کی جو آتما کتھا ہے جس کا نام ستے کے پریوگ ہے وہ ہماری درسی سے دوسری گیتہ ہے گیتہ سے آپ جو سیکھ سکتے ہیں قرآن شریف سے سیکھ سکتے ہیں وہ گاندی جی کی آتما کتھا سے سیکھ سکتے ہیں تو لکھا کے روپ میں ہماری سب سے پریہ پستک گاندی جی کے آتما کتھا ہے کیا بات ہے میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کیونکہ لکھن میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے شروعات کیسے ہوتی ہے اور کس نے آپ کو بہت زیادہ پروچساہیت کیا لکھنے کی طرف پہلے تو میں نے کہا کہ جو بھکتی کا وطان تھا شنیواری کا دشی کو سب گاتے راس کھیلتے تو وہاں یہ لہتال آتما ساتھ ہوئے دس سال کے عمر سے اس پرمپرہ میں اس پرانالی میں لکھنا شروع کیا پھر بعد میں ہائی سکول میں اچھے شکشک ملے ایک نام جو ہے بھولاوی پٹیل کا تو پندر سال کے عمر میں جو چھوٹی بڑی رچنہیں لکھی گئی وہ چھپی بھی سکول کی پترکہ میں اور ہماری ایک اچھی پترکہ آج بھی چلتے کمار اس میں پہلا مقتک چھپا کھلتا پھولنے کدی یہ ملان میں ڈیٹھو نہ تھی جو پش پہ کھل رہا ہے اس کو میں نے کبھی ملان نہیں دیکھا کھلنے کی جو پرکریہ ہے اس میں کبھی ملینتا نہیں ہوتی اداسی نہیں ہوتی وہیں سے یہ شروع ہوا اور آج بھی یہی بات چل رہی ہے کہ اداسینتہ تو جیون میں ہے دکھ تو ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ آخر آنند کلا کی کھوڑ آنند کی دشاہ میں ہے بہت ہی سندھا ہے گجراتی آپ کیونکہ بچوان سے آپ نے گجراتی میں پڑھا پھر ہندی کی طرف آنا کیسے ہوتا ہے سنسکرط کا تھوڑا بیک گراؤنڈ رہا اور گیتہ کے کارم بھی سوشش رہا اور ہندی کے پرتی روجان اس لئے بھی تھا ہمیں مانتے تھے کہ انگری جی کیول گیان کی باشا رہے گی کارم بار کی باشا انگری جی نہیں رہے گی تو گجراتی تو ہم نے پڑھ لیا تھا تو سوچا کہ ہندی رکھے اور ہندی بھی شہر رکھا اور اس کی خوشی ہے کہ ہندی کے مادیم سے ہم نے بھارتی ساہید بھی پڑھا اور ہندی کا پورا جو سنسار ہے اس کا بھی پریچے ملا گجرات رشد ڈیالے سے بھی آپ جڑتے ہیں ادھیاپن کا کاری کرتے ہیں وہاں کا تجربہ کیسا رہا آپ کا ہاں وہاں میں نے 98 تک ادھیاپن کیا ہندی بھارتی تھا اور وہاں میں بھاشا ویجیان پڑھاتا تھا میں نے پی ایچڈی بھاشا ویجیان میں کیا ہے اور وہ پوستک چھپی ہے ہندی گجراتی دھاتو کوش نام سے امدعات کی سنسطہ ہے بڑی سنسطہ الڈی انسٹیٹو اپ انڈالوجی اس نے وہ چھاپی ہے لنڈن انیورسٹری میں بھی مجھے اسی کام کے لئے بھلایا تھا کیاکہ وہ جو کمپیٹر ڈکشنیٹ ہے انڈو آرین لینگویجیز اس میں جو نوٹس ہمارے گرو دیو جیسے بھائینی صاحب نے کیے تھے وہ سمجھنے کے لئے وہاں کے لوگوں نے مجھے بھلایا تھا رگویر جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے ہم نے انہیں اس کارکرم کے ساتھ جوڑے میں چاہوں گے آپ انہیں دیکھیں پھر اپنی رائے کا اظہار کریں آئیے دیکھتے ہیں رگویر میرے بہت اپنے ہیں ان سے میری پہلی بھیٹ حمد آباد میں ہوئی میں سنٹ جیوری کالیج میں نیکچرار تھا اور اسی دن سے رگویر کے ساتھ میرے سمجھن جو جڑے وہ گہرے ہوتے گئے بیاپک ہوتے گئے اپنی ماں تفاسہ میں لکھتے ہیں لیکن ہندی کے پاٹھک رہے ہیں تو ہندی کا اثر بھی ان پر پڑا سریح جو سی ان دنوں گجرات میں چھائے ہوئے تھے اور وہ کلابادی تھے ربی چوزی کسان کے بیٹے تھے انہوں نے کھیت دیکھا تھا کھانیہان دیکھا تھا گریب لوگوں کو دیکھا تھا اس لیے انہوں نے اپنے لیکھن میں سماج کو جیون کو جنتہ کو لانا شروع کیا اور وہ پریمچنڈ کے نکٹ اپنے کو محسوس کرنے لگے سب کامنا اس بات کے بھی اور آگے بڑھیں گجراتی کے لیکھا کے تھے لیکن پڑھاتے ہندی تھے اور امارشنکر جوشی جو بہت بڑے کبھی ہو چکے ہیں گجراتی کے ان کے اس نے اپاتر تھے میں انہیں مانتا ہوں کی گنگا اور جمنا دو ندیوں کے سنگم کے روپ میں ہیں گجراتی اور ہندی کے بیچ میں کام کرتے ہیں سب سے بڑے ان کے خوب یہ ہی ہے اور بڑے سہج آدمی سارل آدمی رہنسان میں ایک دم ٹھیٹ گاندھی وادی اور میرے بہت پورانے اور گھنشت پیچ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ سن کر بڑا آنند ہوا رامدرہ جی امداد سینٹ جیرس کالیج میں ادھا پک بیروپ میں آئے اور وہ ساہی تکار تھے اسے لیے میں ان کے نکٹ پہنچ گیا ان کی گھر بھی جاتا تھا اور ان کی شریمتی جی سرسواتی بہن وہ بھی بڑی وطسل تھی تو ایک پریوار جیسا اور شکشہ کے باہر وہر کھن کے باہر جو باتیں ہوتی تھی تو بنارس اور سارے ہندی کے سہی تکار نامور جی کے وشے میں بھی میں نے رامدرہ جی سے سنا تو نامور جی ایم اے میں تھے تب بھی سمکھ شکت تھے بلکل وہ کسی کے بارے میں دو واقعے کہے خوش ہو جاتا تھا آج اس عمر میں بھی ان سے بات کرنا ان کو سنا بڑا پیارہ لگتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ابیویکتی کی آزادی پر بہت زور شور سے بات ہو رہی ہے اس پر آپ کی کیا سوچ ہے ساتھی میں یہ بھی جانا چاہوں گے کہ سنستھاؤں کا جو آدھپتے ہوتا ہے اور جو لیکھک کی جو ابیویکتی کی آزادی ہوتی ہے اس مرحلے سے کہیں آپ کا بھی گزر ہوا کچھ انہیں جو سہیتک سنستھائے ہیں دو پرکار کی ایک تو سرکار کے پورے انودان سے چلتی ہیں دوسری سوچک سنستھائے جس میں آنشک انودان سرکار کا ہوتا ہے لیکن پورا کارووار یہ سنستھائے اپنی اور سے چلتی ہیں تو میرا سممن ادھیک ان سنستھاؤں سے رہا جیسے گزرہ دی سائیتی پریشن وہ پراجا کی سنستھائے ہیں اور کسی ایک کھشیتر میں سرکار سے انودان ملتا ہے تو ملتا ہے تو ایک پرکار کی سوائتتا اٹرنمی اس میں رہتی ہے اور جو لکھتے سمائے اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے امرجنسی کے دوران بھی ہم لڑے کیونکہ وہ نیندرن آیا تھا وہ ہم کو مانی نہیں تھا کسی کو مانی نہیں تھا اس سمائے آواز اٹھائی اس دیش کے سبھی سہیتکاروں نے ہمارے اماشنگر جوشی اس سمائے راجی صبح میں تھے اور انہوں نے جو پروچن دیئے سارے دیش کے لئے خوکو گھر وکا انوبہ ہوا کہ ایک سہیتکار ہم سب کی اور سے بول رہا ہے مجھے بتائیے آپ نے قویتائے لکھیں اپنیاز لکھیں لگو کہانیاں بھی لکھیں نبان بھی لکھیں کولمز بھی لکھیں اور پھر آپ ناٹک بھی لکھتے ہیں اور ناٹک ایسے لکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ منچ کیے جاتے ہیں اور بہت دھوم مچتی ہے تو ناٹکوں کی طرف آنے کا کس طرح سے آپ سوچتے ہیں گاؤں میں وہ بھوائی والے آتے تھے اور ہر رج الگ ناٹک کرنے والے لوگ جن کو ہم راملیلا کہتے تھے لیکن وہ یہ راملیلا سے الگ تو ان کے ناٹک بھی دیکھتے تھے اور سکول میں شکشکوں کی مدد سے ہم کھیلتے تھے باد میں کالیج میں میں چھاتروں کے لیے ناٹک لکھتا تھا پھر باد میں یہ جیسے سکندر سانی ہے تو اس میں ایک سانسکوت سنگم ہندو مسلم سبیتاؤں کا ملن تو امیر خسرے اس کے کینڈر میں ہے اور ہمارے بہت بڑے ابھینتہ ہیں ویدوان بھی بڑے ہیں مہش چمپکلال ان کا ایک لیک ہے میری پریے بھومی کا تو انہوں نے یہ جو ناٹک ہے میرا سکندر سانی اس میں خسروں کی بھومک اس کو لے کر انہوں نے یہ لیکھ لکھا ہے تو یہ ایک سفل ناٹک رہا جلتا مینا رہا ساہیت کی کشیتر میں اگر ابھی دیکھیں تو فیلحال آپ ادھاپی کا محول دکھائے دیتا ہے اگر ہم ڈلیت ساہیت کی بات کریں یا عورت کی مددوں کی بات کریں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی تھوڑی بہت جگہ بنائی ہے لیکن ابھی بھی ایک تھہراو دکھائی نہیں دیتا آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں کی انیواریت تھے ڈلیت ساہیت کا آگمن انیواریت تھا مہینہ لیکھن اس کا پرابہ ویسے پرشم سے زیادہ آیا اب تو اس سے بھی آگے نکل کر پورا کھولا لیکھن مکت لیکھن کا سمائے آیا ہے اور سمسیہ بھی کلا بنے تب ہی تو وہ کلا ہے کیونے سمسیہ تک رہ جاتی ہے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میں دونوں کا پکشدہ رہا ہوں پکشدہ رہا ہوں آپ نے کہیں کہا ہے کہ پریسٹھٹی سے سمویدنا ویقت کرنا آسان ہوتا ہے یہ آپ کس لیے لکھتے ہیں ایسا اس سمائے مانتا تھا کہ مجھے رہگستان کا ورنن کرنا ہے تو خود دیکھنا چاہیے انوبھاؤ کرنا چاہیے تو میں گیا وہاں اور ایک میتر کے ساتھ گیا تو اس سمائے سمائے تنگ تھی اور جیسل میر جانا تھا تو جیسل میر بلکل نزدیک پڑتا تھا سمائے کے پاس تو کوئی ہم کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ ایک لمبا تھا ہمیں اور وہ چھوٹا تھا بچوں نے گایا بھی دو دیوانے دل کے ایسے لیکن ہم ٹھہرے اور صبح پھر وہاں ایک پوستک بندار تھا وہ بھی دیکھا لیکن رگستان کا انوبھاؤ جو ہوا کہ ریت کے ساتھ لوگ کیسے جیتے سبتہ بھر پانی نہیں پیتے ہیں اور کیسے جیو جنتو وہاں پیدا ہوتے ہیں کتنی کٹھین جندگی ہے تو وشایت تو یہ تھا کہ جو انکیت نامت چریت رہے وہ رگستان کو روکنے کے پریوک کر رہا تھا کیسے رگستان کو روکے اور پرکنٹی کو بچائے اس لئے میں وہاں گیا اور یہ انوبھاؤ ہے وہ جو نیرکشن ہے پریستان کا درشن ہے اس کے مجھے کافی مدد میلے اوزیادہ سہیج ہو جاتا ہے آپ کی کچھ اور اپنے ہیں رگویر جی جنہوں نے اپنی رائے کا اصحار کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر رگویر چودری بھارتی ساہت میں ایک عدواتی اپنیازکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں وہ ایک ایسے اپنیازکار ہیں جو بھارت اور گجرات کی لوگ سنسکتی کے بیچ ایک پل بناتے ہیں اور انہوں نے گاندھی کے ویچار کے پرچار پرسار کے لیے اس کے وستار کے لیے اور ان کے درشن کو لے کر کافی مہتپون کام کیا ہے ان کیانوے گیانپیٹ سمبان کے اوسر پر میں اپنے اور بھارتی گیانپیٹ کی طرف سے انہیں آہاردک بدھائی دیتا ہوں اور اس بات کے لیے کرتک بھی ہوں کہ انہوں نے یہ پروسکار سمکار کیا نمسکار سر مجھے پوری امید ہے آپ سوست اور پرسند ہوں گے سر مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ گودان پڑھایا کرتے تھے ہمیں اور گودان اور ہوری کی بات کرتے کرتے ہوری کی پیڑا کی بات کرتے کرتے آپ کا کنٹ رند گیا اور ایسا پنڈڑپ سائیلنس ہوا سر کہ تین چار ویدیارتھیوں کی آنکھیں نم میں نے دیکھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ گھڑی میرے لیے بہت زیادہ سمویدن شیل تھی میں اس پورسکار کیوں پلکش میں پونہ آپ کو شب کامنا دیتی ہوں سر پپا نمسکار کاؤ آنند نکشان چھے گاورو نکشان چھے بھرو بھر لاغنی نکشان چھے آپ کے دو اپنیاس جو مجھے بہت ہی پسند ہے ایک لاغنی دوسرا اپنیاس اپرواس کتھات رہی اپرواس کا مکھیا جو پاترہ ہے لو جی اور لاغنی کا لال جی یہ دونوں میں مجھے آپ دکھتے ہیں پپا آپ میرے پتا جی ہیں اور میں ہوں میرا وجود ہے میرے پتا جی پہلے لیلہ در سے بات کریں لیلہ در جی تو کئی مادیموں سے جڑے رہے بہت اچھے کبھی ہیں جو نئے کبھیوں میں ہمیں پسند ہے کیونکہ گرام جیون سے ان کا بھی سممن ہے تو یہ کبھی ہیں اس نے ان کے شبد کا ایک وشیش مولیا ہے ریکھا کی جو بات میں بیٹی بیٹیاں ہوتی بہت پیاری ان کے لئے کچھ کہنا آپ کی آنکھوں کے آسو ہی بتا دے رہے رگویر جی میں یہ آپ سے ضرور جان چاہوں گی میڈیا اور اس کی انیم آدھیم ہے انہوں نے پاٹھک کو ساہیت سے کتنا دور کیا ہے آپ اسے مانتے ہیں شروع میں اچھے لگتے تھے اب ہم کو جو بورا لگتا ہے کہ ایک سندر محیلہ ہے سندر عبینیتری ہے وہ دوریت ہے ایسا کیوں کرتے لوگ کئی سیریل کئی نیٹریشن ایسی ہے جس میں سوندری کا اتنا دورپیو تو کرتے ہیں اس لئے یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے لیکن اب درشت شاوی مادیم ہے پکڑ لیتا ہے پھرکشک شوتا اس میں فس جاتے ہیں تو ہم تو ایسے کم ایک سیریل دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس لئے بھی دیکھتے ہیں کیا کر رہے آگے کیا صحیح کیا گلت کر رہے ہیں تو پہلے لوگ مہیلائے دو پہر کو اپنیاس پڑھتے تھے اور اپنیاس بھگتے تھے وہ کم ہو گیا ویسے جو اپرواز کتھاتا ہی ہے وہ گرام جیوان سے سمبھنیت ہے وہ چھپا تب ایک ویکتی پڑھتا تھا دوسرے کہتے تھے کہ میں کہا ہوں ہوں یہ کون ہے اپنے کو جوڑنے اور اس طرح سے یہ کام چلتے رہا ہے رگوی جی چلتے چلتے میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ آج کا جو ماحول ہے اس میں چاہے بات راجنیت کی کریں چاہے جات بات کی کریں یہ تمام مددے ہیں ایسے میں ایک گمبیر صاحب کار ہونے کے ناتے آپ کو اپنے سمجھ کس طرح کی چنوٹیاں ہو تب صاحب کار کو مون کا بھی پالم کرنا چاہیے یہ بھولنے سے پہلے مون بھی اس کا مولے ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر صاحب کار کو کہنا چاہیے تاکہ اس کا شبد ایک پرمان بنے چلتے چلتے میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی نہ کبھی فلمیں تو ضرور دیکھی ہوں گی کچھ گی بھی آپ کو کبھی پسند رہے ہوں گے کوئی یہ گی جو آپ میری آرڈینس کے کپڑا کے سب رس لے لیا رہ بیدے والی مونیا کپڑا کے سب رس لے لیا رہ بیدے والی مونیا کپڑا کے سب رس لے لیا رہ بیدے والی مونیا رگویر جی آپ شخصیت میتے شریف لائے آپ بہت شکریہ میں آپ سے ملنا ہوا بڑا اچھے لگا اور آپ نے اچھے سوال کی اور آپ کو پرتکشا کے لیے میں نے مجبور کیا اس لئے شمایات میں ہماری خوش نصیبی آج آپ تشریف لائے بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت نمسکار آدھا